ہم نے اپنے گریڈ سسٹم ڈیفائن کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے مٹیریلز دیکھے تھے کہ ہم نے کون کون سے مٹیریلز کنکریٹ یا سٹیل ڈیفائن کرنے کچھ ہم نے دیفائن کر دیا تھا ہم اس کے لیے کدھر جاتے تھے ڈیفائن ڈیفائن سے مٹیریل ہوئے مٹیریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ پری ڈیفائن مٹیریل سوفٹ ویر آپ کو دیتا ہے آپ ان کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو یوز کریں ڈیفینٹی ہر پروڈیکٹ کی مناسبت کے لحاظ سے اس کے مٹیریلز کی سپیسیفکیشنز اپنی ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر نئے مٹیریلز ڈیفائن کریں گے مجھے ایک 30 میگا پاسکت کی کنکریٹ چاہیے میں ایڈ کوپی میں ایڈ نئیو مٹیریلز کروں ہوں یہاں پر مجھے فرحال پہلے کنکریٹ ڈیفائن کروانی ہے کنکریٹ میں جائیں گے اور اس کو فرحال ہم اکے کر دیں گے اس کے بعد اس کی پروپرٹیز کو ہم موڈیفائی کر لیتے ہیں جیسے یہ 4001 کی بابی ہے تو اس کی شو موڈیفائی میں جا کے یہاں پر میں اس کو اپنے مطافق دو مجھے اس کی رکوائیٹ ہے پہلے تو میں اس کا مجھے نام دے دوں گا اس کو دے دیتے ہیں ایک سی پرائم تھرپی ایم پی ایم ٹھیک ہے کنکریٹ ہے ہم نے پہلے سے ڈیفائن کر دیا ہوئے بریٹ پر یونٹ وولیم اس نے پہلے سے کلکلیٹ کیا ہوئے ہمارے یونٹس اس ٹائم چیک کر لیں گے ہم کہ نیوٹن میں ہے میلی میٹر میں ہے ٹھیک ہے اور اس کا اب موڈولس و پلاسٹی سٹی وہ ہم نے فارمولے سے کلکلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا تھا 0.15 تھا اس کا ترمال کوفیشنٹ کنکریٹ کر دیکھا تھا ایٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ یہاں پہ ہمیں اس کی کمپریسیسٹرینڈ پوٹ کرنے ٹھیک ہے اس کی بارے لے تو یہ ہمارے پاس ایک موڈول دیفائن ہو گیا میں دوسرے کو بھی موڈیفائی کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے ایک 20 مے گا پاسکل کی کنکریٹ ہے یہ تو میں اس کو نام دے دوتا ہوں ایکسی پرائیم ایکسی پرائیم مطلب کنکریٹ کی کنپریسیسٹرینٹ ڈیٹ کونٹی ایر دیس اور میکا پاسکل میں چیز کہ یہ میریو پور نیم رہے گا تو ہمیں پتہ لے گا کہ ہمارے پاس کونسا مٹیلیل ہے اس کی سرینٹ کی ہے نیوٹرن ملی میٹرز میں جائیں گے بعد اس میں موڈویسا فلاسٹی سٹی اس کی کارکولیٹ کی تھی ہم نے پتہ لیا سیم سیم پولین ریشو موڈو یہ ہمارے پاس ہیٹ آیا اور ہیٹ ایٹ آیا اور یہ ہمارے پاس ٢ونٹی میگا پاسکل تو یہ ہمارے کنکریٹ کے جو مٹیریلز ہیں وہ ڈیفائن ہو گئے ہیں اچھا جی ابھی مجھے یہاں پہ سٹیل کے مٹیریلز بھی ڈیفائن کرنے ہیں سٹیل مطلب ری بار تو اگر ہمیں اپنا سٹیل یعنی کہ اپنا ری بار مٹیریلز اپنا سٹیل کنکریٹ ہم نے پہلے سیلیکٹ کیا تھا ابھی ہمارے پاس جو ری بار ہیں ان کو ہم سیلیکٹ کریں گے یہ ہی یہاں پہ اس نے اس سے کورٹ دے دیا ہوا ہے ہم جو یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس نے دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کی ویلیوز جو ہے اس گریڈ کی وہ یہاں پہ لگائے گا گریڈ فورٹی کا مجھے چاہیے جناب تو میں اس کو اکے کر دوں گا اب ہم اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ کا آپ کا آپ کا مجھے چاہیے اس کو ایسا پہ اکے کر دیں گے اس کو اس کے بعد ہمیں ایک گریڈ سنسٹی کا چاہیے میں یہاں پہ سنسٹی اوکے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے آپ اس کو گریڈ سنسٹی اس طرح رکھ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے جو مٹیئرز ہیں وہ ٹوٹل ٹیفائن ہو چکے ہیں کنکریٹ بھی ہم نے ٹیفائن کر دیا اور سٹیل بارس جو ہیں وہ بھی ہم نے ٹھیک ہے دیفائن کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ سٹپ آتا ہے اس میں ہم نے سیکشنس جو ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سیکشن کون کون سے کس ڈائمینشن کے سیکشن ہمارے اور ان کے اندر پروپرٹیز ان کی کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہم نے اس سوفٹوئر کے اندر انٹروڈیوش کروانے ہیں ڈیفائن کروانے ہیں ٹھیک ہے اس خاص پروجیکٹ کے لیے تو اس کے لیے ہمارے پاس فریم سیکشن ہوتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ایریا سیکشن سیکشن آپ کے جو سلاب ہوگا ہے ان میں یوں ہو سکتے ہیں اور فریم سیکشن جو ہے وہ آپ کے اس میں یوں ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے میں جاؤں گا ڈیفائن میں سیکشن پروپرٹیز ٹھیک ہے یہ فریم سیکشن ہے میں اس کو کلک کریں گے اب یہاں پہ ہمیں جو بھی ریکوارڈ جس بھی ڈیمینشن کی اور سیکشن چاہیں گے وہ ہم یہاں پہ ڈیفائن کروائیں گے اس کے لیے اے نیو پروپرٹی اب میرا جو سیکشن ہے وہ سٹیل کا ہے یا کنکریٹ کا ہے تو ہمارے جو یہ بیڈلنگ ہے اس میں کنکریٹ کا سارا کام سر رہا ہے تو میں سٹیل سے موگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ بانک بھی دے سکتے ہیں بیڈل ایک سٹیل سیکشن ہے سٹیل سٹکچرز کا یہاں پہ کوئی پروڈکٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ پہ جائیں گے کنکریٹ میں چلے جائیں گے کنکریٹ میں اگر نیکسٹ ہے کہ آپ کی شیپ کیسی اس سیکشن کی تو میں رہا پاس ریکٹینگلر شیپ میں اس کو نیم دے رکھا ہوں ہے ڈاڍاڍاڍاڍاڈوڈ میٹر سلی کردیکڈ ڈے اس میں ڈیتھ ہے اس کی فور 50 اور ورث 300 جہاں پہ ہمارے پاس یہ میم میں یور ہو رہی ہے وہ ایف سی پونٹی میگا پاسکل کی کنکریٹ ہم یور کر لیں تو اس کو ہم same as it is رہنے دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے reinforcement اچھا یہاں پہ ایک point جو discuss کرنا چاہیے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک three axis ہے اور ایک axis کو سے show کیا گیا ہے بیسکلی یہ اس کے local axis ہے اب beam کے case میں آپ کا beam bend کرے گا تو وہ اس three axis اس axis کے گرد یہ bend کرے گا تو ابھی ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں concrete reinforcement اب یہاں پہ دیکھیں آپ کہ آپ کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ M3 ڈیزائن ہو جائے تو اب ہم اس کو beam کو یہ design کریں گے تو یہ M3 مطلب یعنی کہ وہ اپنے اس axis میں moment generate کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے لیے جو ڈیزائن کرنا ہے وہ مجھے use کرنا ہے اور اس کی جو concrete cover ہے مجھے top اور bottom سے 75 ڈیزائن ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں سیم رہیں گی ہم اس کو ok کریں اور then again ok اس کے بعد میرا next section ہے next section میرا پاس جو چیزیں گزنگ ہے جو ہم شکرید تو 600 ڈیزم بیم میں پھر ٹونٹی میگا پاسکلی یوز کریں گے اور اس کو بیم صحیح کے لیے یہاں پہ میں پاس 75mm top cover and bottom کبھی 75mm اور یہ کوککے بہت دیں اس کے بعد میں بھی یہاں پہ کولم کروانے ہیں کولم دی ریکٹینگلہ رہے ہیں 300 اس کے لیے جو میں سٹرنٹھ یوز کر رہا ہوں کنکریٹ کی ہو میگا پاسکلی یوز کریں گے کنکریٹ رین فورسمنٹ میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ M2 اور M3 دونوں میں وہ منٹ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ بائی ایکزیل کار ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو گریٹ یوز ہوگا وہ سکسٹی کا یوز ہوگا مطلب یہ جو جتنا بھی پورشن ہے ریکٹینگلہ مطلب ٹائز ہو جاؤں گی سرکولر ہوتا تو اس میں سپائرل ہوتا ہے تو ہمارے پاس ریکٹینگلہ رہے تو ہم ٹائز ہی رہنے دیں باکی جو نیچے ملا پورشن ہے وہ اگر ہمیں رین فورسمنٹ اس کا ناؤسس کرنا ہوتا ہے اس کو چیک کرنا ہوتا یہ میٹر کرتا ہے کیونکہ ہمیں ابھی رین فورسمنٹ ڈیزائن کرنی ہے تو ہم اس کو ایز ایز بھی رہنے دیں گے تو اسے کو کرنا ہوتا ہے اس کو اوکے کر دیتے ہیں لین اوکے ایک کولم ہے دوسرا فورسس کی بیٹھو اس کی کولم ہے اس نے مارے پاس کنکریٹ ہمیں یوز کرنی ہے 30 میگا باز کا کنکریٹ لین فورسمنٹ اس اس ہمارے پاس یہاں پہ گریٹ سکسٹی یوز ہوگا سکسٹی لوگ جونر باز اور کنفائنمنٹ باز یہاں پہ دونوں کو سکسٹی پہ لیے یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلے جو سیکشن تھا اس میں بھی کنفائنمنٹ باز جو تھی وہ ہم نے سکسٹی گریٹ ہی یوز کی تھی باقی ہمارا ایس اکی سین رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے سارے سیکشن جو ہیں وہ ہم نے فریم سیکشن جو ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کروالی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھیک کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ لوڈ کنبینیشن ہم نے ڈیفائن کروالی ہیں لوڈ کنبینیشن کے لیے ہم ڈیفائن میں جائیں گے اور ڈیفائن لوڈ پیٹر اچھا یہ یہاں سے آئے گا ڈیفائن اور پہلے ہم ڈیفائن کروائیں گے ڈیفائن کروائیں گے ٹھیک ہے جیسے پہلے ہمیں ڈیفائن کروائیں گے تو ہم سے پہلے یہاں پہ میں لپس ہے ڈیفائن کروائیں گے پہلے دیادلوج سارے کر لیتا ہی سجھوٹوائیں گے سجھوٹن پوز ڈیفائن کروہ ایک سجھوٹن پوز ڈیفائن کروہ ڈیفائن کروہ آیا اسے ہم کر رکھیں ایسا اس کے بعد میں آر ہے اس کے بعد میں آر ہے اس کے بعد ویڈ لوڈ ہے مرپس ٹھیک ہے یہ ویڈ لوڈ تو ہے یہ ہم ڈیوڈ سی نائنٹی سیون جو ڈیوڈ سی ہمارے نائنٹی سیون کوڈ ہے اس کے مطابق ہم اس کو لگائیں گے یہاں پہ ہم ویڈ میں جائیں گے اور آپ مطابق ہم ساتھ سیاں اس کے بعد میں آر ہے اوہ مطابق ہم ساتھ سیاں ٹھیک ہے UBC 97 کے مطلب UBC 97 کے UBC 97 basically uniform building code ہے جو ہمارے later loads کے بارے میں ہمیں guide کرتا ہے ٹھیک ہے add load اس کے بعد کچھ یہ ہمارے لوڈ سارے ڈاپیر nouڈ سکھ نمیس کو اٹھ دارดے موسیقی